بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوشحام دید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے یہ نظام یہ جمہوریت یہ گھٹیا ابلیس کا نظام مکمل طور پر گر رہا ہے یہ نظام جا رہا ہے جا رہا ہے ہر سورج جا رہا ہے انشاءاللہ اس بدبودا لاش کو کفن باندھ کر دفنانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیا ہم اس نظام کے تحت دنیا میں لیڈ کریں گے اس سے بڑا شرک سے بڑا نظام پاکستان کے اوپر جو مسلط ہے کیا یہ شرک سے بڑے نظام کے تحت پاکستان کی ہاں یا نام دنیا کے فیصلے ہونے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہم نے خودشاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر ابلیس کا نظام ہے یہ الحمدللہ اگر ہم سجدے میں گر کر اس رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی فوج آئیسائی اور عدلیہ اس ملک کی محافظ ہے تو یقین کریں ہم نہیں کر سکتے آج پاکستان کی ڈائریکشن ان کی وجہ سے سیدھی ہونی جاری اور عمران خان کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے مگر یہ نظام گر رہا ہے اور اس نظام نے گرنا ہے ہر صورت گرنا ہے جو مرضی ہو جا اس نظام نے اب جانا ہے وہ نظام جس کی وجہ سے اللہ کی برکتیں اس کی رہوتیں ہم سے ناراض ہو گئی تھی وہ نظام دفن ہونے جا رہا ہے اور وہ جمہوریت کا نظام ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا کیا مطبع ہے اللہ سب سے بڑا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے بتائیں اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے اور انسانوں کا قانون چلتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کھڑے ہو کر لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیں آپ کے پاس یہ ایکسٹرا کپڑا کہاں سے آیا اور یہ پلید نظام جس میں صدر کہتا ہے کہ میں قتل کروں ڈاکہ ڈالوں دنیا بھر میں جا کر تیس نیس کر دوں ملک کو بیش دوں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے آئین کے تحت استثناء حاصل ہے کیا یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے کیا اللہ نے ہم کو اس ابلیس کے نظام کے تحت کامیابی دینی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ سودی نظام جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کر کے بنے ہے یہ ہمیں نجات دلائے گا کبھی بھی نہیں دلائے گا دیکھئے آج آپ کو کھل کر بتا رہے ہیں کہ دو ہزار پندرہ میں جن لوگوں نے پاکستان کو چوروں سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو کر رہے ہیں انہوں نے یہ نظام ختم کر دینا تھا اس نظام کے آڑے صرف اگر کوئی آ گیا تو وہ ہے عمران خان عمران خان نے اس ملک پر جو جو احسان کر دی ہے وہ بہت ہے مگر اس نظام کے آخری کھلاری بھی عمران خان ہی ہے عمران خان کو اللہ نے بہت زیادہ چیزیں نوازی ہیں اللہ نے شاید عمران خان کے نصیب میں یہ سادت لکھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس نظام کو دفنائے گا ابھی آپ کو شاید سمجھ نہ آئے لیکن انشاءاللہ عمران خان اپنے ہاتھ سے اس نظام کو دفن کرنے جا رہا ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ جمہوریت یہ کفر کے نظام یہ ابلیس کے نظام یہ عمران خان کے ہاتھوں ہی دفن ہوں گے عمران خان نہ ہوتا تو دوہزار پندرہ میں ہی یہ نظام تباہ ہو چکا تھا اسی لئے شاعر نے کہا تھا یہ عمران خان اور جمہوریت پر فٹ آتا ہے اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدے یہ آخری شمے بھی بجانے کے لئے آ یعنی عمران خان تو ہی اس کو دفن کرنے کے لئے آ عمران خان کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ نظام نہیں چل رہا یہاں چور ڈاکو سب الیکشن لڑتے ہیں عمران خان فوج عدلیہ آیہ سی سب اتصاب کرنا چاہتے ہیں مگر یہ آئین یہ نظام جو ابلیس کا نظام ہے اس کو لانے کے لئے الومناٹی نے دنیا بھر میں جنگیں کی پہلے پلان یہ تھا کہ مسلمان دنیا بھر میں مسجدیں بنائے روزے رکھے جو مرضی کریں ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے مگر سود کا نظام مشیت کا نظام اور ملک چلانے والا نظام جمہوریت ہمارا ہوگا پھر اب یہ پالیسی بھی بدلی ہے اب چونکہ جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے روزہ بھی نہیں رکھنے دیں گے یہ سب ہونے جا رہا ہے عمران خان فوج جدلیہ آئیس آئی چوروں کو لٹکانا چاہتے ہیں سریعام مگر پاکستان کے نظام کے تحت آپ سریعام پھانسی بھی نہیں دے سکتے اسلام میں جیل کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا یا سزا ہوتی ہے یا دیت ہوتی ہے یا مافی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا ہم نے کیا جیلیں کرنی ہیں ہم نواز شریف زرداری کو پھانسی نہیں دے سکتے میڈیا انکرز کی حالت یہ ہے کہ دن بدین ان کے کپڑے آ دیں ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں یہ نظام الومناٹی سی اے یعنی اربو ڈالرز بہا دی اس پر میڈیا پر پیسہ چلایا اور ایک بات ہمیشہ ہوتی تھی کہ بری سے بری جمہوریت بھی اچھی سے اچھی آمریت سے بہتر ہے یہ سی اے یہ کرواتا تھا حمید نیر جیسو کو بٹھا کر عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نظام نہیں چلا یہ نظام ہے جہاں اکثریہ جو ووٹ لیتا وہی جیتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے تنہا تھے تب وہاں جمہوریت ہوتی تو ابو جہل جیتا اسلام کہتا ہے اس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا جو حق پر ہے چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو اسلام میں جو حکومت خود مانگتا ہے اس کو نہیں ملتی یہاں بائیس کروڑ عوام ہے اور ڈیر کروڑ ووٹ لے کر جیتنے والی پارٹی حقومت بناتی ہے یعنی بیس کروڑ لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے یہ کیسا نظام ہے عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا یاد رکھئے گا عمران کھان اپنے ہاتھوں سے اس نظام کو دفنانے جا رہے ہیں جس دن عمران کھان اس نظام کو خود ختم کریں گے اس کے بعد اللہ اس ملک میں نئے نظام کے تحت برکتیں نازل کر دے گا اتنا کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف زداری یہ سب چوروں کو پھانسی کب ہوگی آپ سب کو پتا تو چلنا چاہیے اس نظام کے تحت نہیں ہونی اگر پہلے نظام آ جاتا تو لوگ کہتے کہ عمران کھان آتا تو بہتر ہو سکتا اب تو دنیا کو نظر آ گیا ہے نا کہ عمران کھان آیا اور نظام نہیں چلا یہ نظام گرے گا گر رہا ہے اور گرے گا اب آپ کو عمران کھان کو بھی واضح ہو چکا ہے یہ پھانسیاں چوکو چراہوں پر اس نظام کے تحت نہیں ہوں گی پوری قوم تیار ہو جائے یہ نظام عمران کھان کے ہاتھوں دفن ہونے جا رہا ہے میڈیا تمام پارٹیاں مل کر بھی اس کو روکنا چاہیں تو کسی صورت نہیں روک پائیں گی انشاءاللہ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے